ملائے رحمان الرحیم السلام علیکم عزیز طالبات کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں آغاز کرتے ہیں آج کے لیکچر کا گرلز کل ہمارا فورٹ چپٹر کا یہ کوئسن ہو گیا تھا پہلا ہو گیا تھا آج ہم کریں گے سیکنڈ بچے کی نشن و ماں میں خاندان کی اہمیت بیان کریں ٹھیک ہے گرلز اس کے لئے آپ آجیں یہ دیکھیں پیج نمبر ہے تھرٹی سکس اور اس کا آنسر ہے یہاں سے یہاں سے لے کے یہاں تک ٹھیک ہے سیکنڈ لانگ قویسن کا آنسر یہاں تک ہے لیکن آپ کو میں آج ہاف آج کروں گی ہاں ہاف کل کریں گے انشاءاللہ آج آپ کریں گے یہاں سے لے کے یہاں تک خاندان بچے کی پہلی درسگاہ ہے واحد خاندان میں والدین شامل ہیں جبکہ وسی خاندان میں والدین کے ساتھ 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 دادی دادا چچا کھپی وغیرہ شامل ہیں خاندان خواہ وسی ہو یا واحد بچوں کی نشن و ماں میں اہم کے دار ادا کرتا ہے بچے کی پیدائش کے بعد خاندان ہی پہلا مرکز ہے جو بچے کی بنیادی جسمانی اور نفسیاتی ضروریات مثلا تحفظ کا احساس صحت من غزہ اور لباس وغیرہ فراہم کرتا ہے بچے اپنی جسمانی نفسیاتی ضروریات کی تسکین کے لیے خاندان پر ہی انحسار کرتا ہے بچے کی سوری بچے کی شخصیت مطمئن ہے یا بیچین اس کا تعلق افراد خانہ سے ہے کہ وہ بچے کی ضروریات کب اور کیسے پوری کرتے ہیں ٹھیک ہے گرز اس کا اللہ آپ اپنی کوپس پہ یہاں سے لے کر یہاں تک لکھیں گی اور اس کو یاد کریں گی نیکس پھر اگلا پارٹ اس کا میں آپ کو کل کرواؤں گی انشاءاللہ اللہ حافظ